سمائے ذات البروج سرطان کینسر کینسر والوں کے چوتھے گھر میں یہ گرین جو ہو رہا ہے اس گھر کو آپ انٹرلنگ کر سکتے ہیں اپنے گھریلے امور سے یعنی خان کی زندگی جو آپ کی گھریلے زندگی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو سرطان کی زندگی میں ویسے بھی جتنے بھی سرطان بری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہوتی وہ ان کے اپنے گھر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لہذا یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ گرین آپ کو شدید طور پر متاثر کرے گا اب میں بڑے سکون سے آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے دھبرانے کی بات نہیں ہے دیکھنا یہ کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا آپ کس طرح سے سلوشن کر سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ بیفور ٹائم بات کرنے کا کہ کوئی مشکل ہے تو اس کا حل آسانی سے نکال لیا جائے آپ کی زندگی جو ہے وہ یقین طور پر کوئی نیا روح اختیار کر چکتی ہے اور دس میں یعنی کریئر کے گھر میں نارت نوڑ جو ہے نا یہاں اس کی موجود کی ہے وہ آپ کو ترقیب دے رہی ہے کہ اپنے کریئر کو زیادہ با مقصد اور زیادہ با معنی بنا لیا جائے کیونکہ کریئر جتنا بھی اس میں تبدیلی آئے گی تو گھر کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے اگر بہتری آئے گی تو بھی گھر کے معاملات پر یہ ہر طرح سے پوزیٹیو نیکٹیو دونوں طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ جو اس وقت آپ کی سوچ بھی کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے یا ڈیویلپ ہو جائے گی کہ جی آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے کام کے ذریعے دنیا پر ایک نقش چھوڑیں کوئی ایسا ایمیج جو ہے نا پرنٹ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ یاد رکھیں تو یہ بڑی اچھی خواہش ہے مگر اس سب پورا کرنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ اکثر لوگ تو یہ ہی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ زندگی کی بھول بلنگیوں میں جو فسے ہوئے جس طرح سے تو ان سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے آپ نے آپ کو کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے اپنی پرابلم سے نجات کے لیے تو بات کی بات ہے پہلے اپنی مشکلات کو سمجھ لیں اس وقت آپ کے جو ایشیوز ہیں کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے جو یہاں پوزیٹیف چیز ہے یہ کہ ساؤس نوڈ جو اس کی موجودگی کے بجے سے جو آپ کو خاصی جو ہے نا ہیلپ سٹارز کی مل جائے گی اور مشورہ بھی یہ آپ کے لیے کہ اپنے کریئر پر فوکس ذرا کم کر دیں اور اپنے گھر اور گھر والوں اپنے بچوں پر خصوصی طور پر زیادہ توجہ مبضوع لکھیں ان کے ساتھ زیادہ انٹر لینک رہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بیلنس جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو جائے گا بیلنس آپ کا بحال ہو جائے گا جو پہلے نہیں تھا کیونکہ پہلے آپ کسی اور ڈگر پر لگا ہوا تو اگر آپ کو کریئر میں آپ اپنے کریئر کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو کچھ ایسا ہی کرنا ضروری ہوگا یعنی اپنے کریئر کے طرف توجہ دینا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی تو یہ ٹائم آپ کو بھی ڈیوائیڈ کر کے بیلنس کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ ون بے ٹریفک نہیں چلیے گی ساتھ نوڑ کی مجودگی سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر کو چھوڑ کر رفظت بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ ایڈوکیشن کے لیے یا جوب کے لیے گھر سے دور چلا جائے یا گھر سے کہیں اور جا کے مقیم ہو جائے یا جیسے ہوتا ہے ایڈوکیشن کے لیے ہوسٹل میں چلا جاتا ہے ابراڈ چلا جاتا ہے تو کچھ ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا کچھ معاملہ ہو جائے گا اور ساتھ میں گھر میں جو پلوٹ ہوئے اس کے موجودگی سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی جو ہے وہ بھی گھر چھوڑ سکتا ہے اور یہ اس کو نیکٹیو نہیں لیجیے گا گھر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ نیا گھر آپ خرید سکتے ہیں تو یا گھر چینج کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ نیا گھر میں جو ہے نا وہ جا سکتا ہے تو اور اگر کچھ زیادہ معاملہ ہوا تو پھر زندگی کا جو تعلق ہے اس کو ہی خیر بات کہنا پڑے گا یہ تھوڑی نیکٹیوٹی آئے گی اس کو آپ خود بیلنس کر سکتے ہیں اپنے حالات کو دیکھتی ہو اور یہ بھی ممکن ہے جیسے میں پہلے کہا کہ اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں نیا گھر خرید لیں نیا گھر جو ہے نا وہ لے لیں اور چونکہ اسی ہاؤس میں آپ کے ذائچہ کیسے ہاؤس میں گزشتہ اکتوبر میں بھی گرین لگا تھا پھر اس سال مارچ میں بھی چاند گرین اور اب ایک اور سورج گرین لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ستاروں کی جو بہت ساری طوانائی جو ہے وہ آپ کے اس گھر سے گزر رہی ہے ڈیفنیٹ تو یہ انرجی ہوتی ہے جو سارے کے سارے ایفیکٹ کرتی ہے اور اس کے وجہ سے آپ کو یہ اپنی زندگی سے وابستہ جو امور ہیں یا گھر سے ریلیٹڈ جو ہیں ان میں تھوڑا سا اتار چڑھا نظر آ رہا ہے تھل بسل ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس وقت کیا ہو جاتا ہے تو اس گرین کے ساتھ جو کہ ماکی ماکی جو اس کی موجودگی یہ بھی جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو اپنا نیا گھر بنانے کا موقع مل سکتا ہے یہ کام آسان نہیں ہے مگر ناممکن بھی نہیں ہے اور اس کی اور بھی میرے تجربے میں تو کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں ہیں کہ آپ کو اپنا گھر بنانے کا موقع ملا آپ کے پاس اتنے ریسورس آگے لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں پہلے یہ کام کر لوں اس کے بعد دھر بارد میں بن جائے گا تو ریسورس آپ کو مل سکتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے مل سکتے ہیں کوئی حصہ مل سکتا ہے کوئی اور کہیں سے آپ کے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں یا آپ خود سے سیونگ کر کے اپنے آپ کو منیج کر کے اپنے بزنس سے نکال سکتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ریسورس جب آپ کو مل جائیں گے تو جب آپ کے دل کرے گا آپ اپنا گھر بنا لیجئے گا پھر اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے بچپن کی کچھ یادیں جو ہے ان سے جان چھوڑانا پڑے گی پیچھا چھوڑانا پڑے گا یا ایسی کچھ فالتوں چیزیں ہیں جن کی ضرورت گھر میں نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں ان سے جو ہے نا وہ آپ کو نکالنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو ہے ان سے آپ کا بچپن کا جو تعلق ہو اور اب ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن جذباتی بابستگی آپ کے کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ابھی تک انہیں اپنی زندگی میں جگہ دے رکھی ہے اب زندگی کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے بعض اوقات ایسی چیزوں سے جان چھوڑانا ضروری ہو جاتا ہے تو اس لیے فوری طور پہ جان چھوڑائیے گا اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے گا اپنے گھر کی سپیس جو ہے اس کو بہتر کیجئے گا آپ کی محنت کم ہو جائے گی پانچ مگر میں موجود جو زورہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو خسی یہ کیا کہتے ہیں کہ ترقیب مل رہی ہوگی کہ اپنی زندگی میں ہنسی کھیل ہے جو بھی ہنسی مزاہ کے معاملات ہیں کھیل کود ہیں اور تفریحات اس کا ایلیمنٹ کچھ زیادہ بڑھا لی جائے گا اس کی ریشو زیادہ کر لی جائے گا آپ کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریخ آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے تو ایسا کرنا اور بھی زیادہ ضروری معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ خود بھی سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں اور مریخ بھی ایک سنجیدہ مزاج کا سیارہ ہے گویا معاملہ جو ہے نا وہ دو اچھا ہے ڈبل تاکر ڈبل نشاہ ڈبل اس کی پار بڑھ ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اتنا زیادہ سنجیدگی کا اشکار ہو جائیں ڈبل کی وجہ سے مارس کی بھی اور آپ اپنے مزاج کی وجہ سے کوئی آپ ہنس نہیں بھول جائیں زندگی کو انجوائے یا مقصد یہ آپ کو بھول جائے فراموش ہو جائے اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسے انظران یاد نہیں رہا نا اس سے زیادہ دکھی انسان بھی دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا تو اس لیے ہنسیے گا اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے گا یہ نہیں ہے کہ ایک لیمٹ سے زیادہ بھی جو حالات کے مطابق بن رہا ہے اس سے تو انجوائے کیجئے گا ضرور کیجئے گا برج اصد لیو والوں کے جو یہ گرہ نے تیسرے گھر میں رونما ہو رہا ہے اس گھر کو علمی عدوی مشاغل اور اظہار ابلاغ کمیونکیشن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اور انکل آنٹی جیسے بزرگ ہوتے ہیں بھانجے بھدی جیام اور اس کے ساتھ چھوٹے آپ سے چھوٹے جو ہیں خاص طور پر اور آپ کے سراؤننگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں پڑوسی آپ کے ان کے ساتھ بھی یہ منصوب ہوتا ہے تو گزشتہ ایک سال کے دوران یہ گھر بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے اس کی وجہ سے پچھلے سال اکتوبر میں یہاں جو گرین لگا تو اس کی وجہ سے پھر اس سال مارچ میں گرین لگا جائے چاند گرین دوسرے لگا اور اب سورج گرین پھر یہاں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوئے اس گھر سے وابستہ جو امور ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ اتار چڑھا ہو یا جیسے شیک ہوتی چیز کیا اس وقت ٹاپ پہ ہے اور کل دیکھیں گے تو وہ نیچے آیا ہو تو حالات میں اتنا زیادہ جو اتار چڑھا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے آیا ہوا اور گزشتہ ایک ڈیٹھ سال میں آپ اس دوران جو بہت سارے جو رشتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ختم ہو چکے ہوں گے وہ موت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں حالات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں زندگی کے معاملات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور گرین کے ساتھ اتارت ساؤتھ نوڈ اور مکی مکی کی جو موجودگی ہے وہ آپ کو ترقیب دے رہی ہے کہ آپ لکھنے لکھانے کے حوالے سے کوئی گہرہ اور روحانی اہمیت کا جو حامل کوئی کام ہے وہ انجام دینی کوشش کریں کوئی کتاب لکھیں اپنے تخلیقی کام کے لیے کسی پارڈنر کو تلاش کرنی کوشش کریں اس پارڈنر سے تعلق کی جو نویت ہے نا آپ کی یار اس کا جو بھی ریلیشن آپ کو بنے گا تو وہ رومانی بھی ہو سکتا ہے جذباتی بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے کوئی بھی ایسا سلطلہ جب بنتا ہے تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے سفر کرنے کے مواقع بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے جو انٹرسٹی ہوتے ہیں یا ساتھ ساتھ قریب میں بہت بڑا ٹائم اس میں نہیں لگتا تو اس طرح کے سفر بھی آپ کو کرنے کا موقع مل سکتے ہیں اڈوز پروز کے جو معاملات ہیں یہی ذہن میں رکھیے گا ان میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھ دستی یہاں تھوڑا سا آپ کو کیر بھی کرنا ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آن لائن دنیا آن لائن جو سلسلے ہیں سارے ان میں آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے زیادہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے تیسرے گرمی موجودگی بہت سے جو پرسنیلٹیز ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کمیونکیشن کے لیے جو ہے نا سوشل میڈیا اور ایسی دیگر جو ڈیجیٹل قسم کی جو آپ کو فسیلٹیز ہیں اس وقت آویلیبل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کوشش کریں یا ان کا استعمال تو کم کم شروع کریں نا جب آپ شروع کریں گے تو پھر آپ راستے خود نکال لیں گے پروسی اور دوستوں کے ساتھ آپ کے میل ملاقات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسی پہلی قربت تھی ویسی اب نہ رہے حالات مجبور کر دیتے ہیں بڑے بڑے بڑوں کو وہ فیصلے جو ہے نا تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کسی نے کسی وجہ سے ڈیفنیٹ آپ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ دوری پیدا ہو جائے رہائش جو ہے نا وہ بدل جائے آپ کسی اور جگہ جاپ کے سلسلے میں چلے جائیں تو یہ دوری کے بہت سارے بن سکتے ہیں اور یہ جغرافی نویت کی بھی ہو سکتی ہے جذباتی نویت کی لیکن نہیں ہوگی یہ صرف جغرافی فاصلے جو کچھ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ اتارت جو ہے اس پر گرین کے اثرات جو ہے نا حالات کے تحت کچھ ایسے پیدا ہو جائیں گے اس طرح کے اثرات اس پر جو ہے نا افیکٹ کریں گے اس کو کہ آپ کوئی پرانم معاہدہ یا کانٹریکٹ جو ہے آپ نے کیا ہوگا کسی سے کوئی پادہ وعید کیا ہوگا تو اس سے جو ہے نا بلکل آپ جان چڑھا لیں گے توڑ دیں گے سارا کچھ ختم کر دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ حالات آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ یہ سارا کام کر گزریں اس لیے اپنے آپ پر اپنے آپ کو الزام نہیں دیجئے گا گیارمے گھر میں مشتری کی موجودگی جو ہے ان رجانات کو اور بھی زیادہ تقویت دے رہی ہے کہ ہاں واقعی یہ ایسا زیادہ ہونا امکانات جو ہے اس کے اور بڑھ گئے برج میزان کا جو حاکم سیارا زہرہ ہے گرہن کو اور اس کے ساتھ موجود ساؤس نورڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی نئے رشتے کا آغاز کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو یہاں بھی احتیاط کرنی ہے اگر محبت آپ کے دروازے پر دسکت دے آ جائے نوک کرے آپ کا دور تو یہ فوری طور پر دروازہ کھولنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے پھر جو آفٹر ایفیکٹ ہیں وہ بھی آپ تک ضرور اس کے نتائج جائیں گے تو نارت نورڈ جو کہ برج حمل میں ہے جبکہ برج حمل کا حکمان سیارا مریح آپ کے آٹھنگر میں بیٹھ کر گرین کے ساتھ ربی بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ رجحان اور بھی قوت حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ رجحان اور بڑھے گا اور یہ آپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یا دوسروں کی طرف سے ہو سکتا ہے اس گرین اور مشتری کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت خوشگوار نظر آ رہے ہیں کیونکہ مشتری رجح سے نکل چکا اور گرین کے ساتھ ساتھ نظرات کا دبادلہ کر رہے ہیں یہاں اس کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی پوزیٹیو ہو رہی ہے اور اگر دیکھا جائے کہ مشتری کی جو اس وقت پلیسنگ ہے وہ آپ کے گیارمے گھر میں ہے یعنی دوستوں اور تعلقات کی اس طوری نیٹ ورکنگ وغیرہ کے جو حلقہ باب جو ہیں ان کے جو ہیں گھر سے ہے تو اس کے رجح سے نکلنے سے آپ کے زندگی کے ان شعبوں میں یقیناً بہتری پیدا ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید اگر آگے چلیں گے تو دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو مزید بہتر ہو سکیں گے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ نئے دوست آپ کے حلقہ باب میں شامل ہو جائیں مشتری کے یہاں ہونا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کے لیے بھی ساتھ ثابت ہو سکتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو ایسے دوست ملے گے جو بہن بھائیوں جیسے ثابت ہو سکیں گے یہ بھی ممکن ہے آپ دیکھئے گا آزمائیے گا اپنے حالات کے مطابق چلیے گا دوست اور بہن بھائی آپ کی مالی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کریں گے ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا اور آپ کی خوشحالی میں اضافے کا سبق بھی بنے گے اور اس کے علاوہ سیرو تفریق کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو چھوٹے مٹے کچھ سفر ہیں ان کا موقع آپ کو مل سکتا ہے اور اس کی وجہ سے زندگی میں زندگی سے انجوائے کرنے کا جو انصر یا ایلیمنٹ وہ بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحیح جو اس پر خوشکبار اثرات پرتب ہوں گے آپ خاصا ریلیکس ہوں گے پیشہ برنا سرگرمی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بلواسط اور پر غیر متوقع پیسہ وہ آپ کو ہاتھ لگ سکتا ہے یعنی مل سکتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اور اس کے لیے اس پیسے کے لیے جو غیر متوقع طور پر آپ کو ملے گا اس کے لیے آپ کی کوئی ایکسٹرہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی یا آپ نے زیادہ محنت نہیں کی ہوگی یا زیادہ کوشش نہیں کی ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ کے بہن بھائی ہیں دو سہباب ہیں اور یہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ریفرنس سے ان کے تعلق کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں کہ آپ کے ہاتھ پیسہ جو ہے نا وہ لگ جائے گا جیسے آپ کی محنت بہرحال بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوگی برچ سمبلہ برکو یہ گرین جو ہے برکو والوں کے دوسرے گھر میں یعنی دولت کے گھر میں لگ رہا ہے اور آپ کے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مالی امور جو اس پر قابل ذکر اثرات اس پر مرتب ہوں گے جو آپ کے مالی معاملات جو ہیں ان میں جو بھی صاحبان جو ہیں تبدیلیں لانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو مزید موڈیفائی کر رہے ہیں یا ان میں کچھ چیزیں کم کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ گرین بہت اچھا ثابت ہو سکے گا اپریل دوزار تیج سے آپ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جب سے ساؤت نورٹ جو برج میزان میں داخل ہے یا اس کا داخلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی کوششوں میں اور بھی شدت ہے اب یہ کوششیں جو آپ کے لیے کیا کہتے ہیں بارہ بر ہو سکتی ہیں ان کے فوائد آپ کو یا اس کا پھل آپ کو مل سکتا ہے یہ گرین جو ہے آپ کے کھانے پینے کی جو آزات ہیں یا معاملات ہیں ان پر بھی اہم اثرات جو مرتب کرنے کا سپر بنے گا اور آپ کیا کھاتے پیتے ہیں اور کس انداز سے کھاتے پیتے ہیں اس میں نمائن تبدیلیاں رونما ہو سکتے ہیں یعنی طریقہ کار میں تبدیلیاں آ سکتے ہیں اور اگر لاسٹ یئر دیکھا جائے اکتوبر کے سورج گرین کے بعد سے آپ کھانے پینے کے حوالے سے اپنی آدات اور انتخابات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس سال مارچ کے چاند گرین کے بعد سے آپ کے کوششوں میں مزید شدت آئی ہے اور ایک بار پھر اس گرین کی بدولت آپ کی یہ کوششیں بارابر ہوتی ہیں نظر آتی ہیں اگر آپ کو کھانے میں زیادہ چکنائی میٹھا یا نمک استعمال کرنے کی جو ہے نہ کوئی بری عادت بری سے یوں کہلیں منفی عادت کہلوں گا تو اگر ایسی کچھ ہے تو اب آپ اسے پیچھا چڑھا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کھانا ہوتا ہے گھیب زیادہ استعمال ہوتا ہے مٹھائی کا زیادہ چسکا ہو جاتا ہے کچھ لوگ نمک بہت زیادہ تیز کھاتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو جان چھوڑانا ہے اور اگر چھوڑانا چاہیں تو چھوڑا سکتے ہیں ایک اور دابیہ سے اگر میں دیکھتا ہوں تو ان افراد کے لیے ایک اور بھی اچھے خبر ہے کہ جو کسی طرح کی کوئی ایڈکشن ہے آپ کے نشے کی غلط لگ جاتی ہے انہیں ایک سازے سے چھوڑکارہ پانے میں بہت زیادہ آسان ہی ہو سکتی ہے اور اگر اگر کہیں بھی ایسا بدقسمتی سے ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور اپنے آپ کو نارمل کر لیجئے گا دوسرے گھر میں گرہن کے ساتھ اتارت کی جو موجودگی ہے اسے حوالے سے اگر آپ کے لیے میں دیکھتا ہوں تو آپ کے لیے وہ خاصی ہیلپپل یہ پوزیشن رہے گی کیونکہ اتارت کی بدولت جو آپ کو وہ ذہنی استعداد اور توازن مل سکے گا جو ایسی نیکٹیو یا بری عادتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے انسان کی بھیل پاور اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو ہوتا ہے مینٹلی پرپیرڈ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا اور وہ کر گزرتا ہے اور صحت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھے خبر ہے آپ کے لیے سمبلہ جو افراد ہیں وہ یقینا اس بات سے میری خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ پہلے سی فکر بند رہتے ہیں تو اب میں ان کی فکروں میں اضافہ نہیں کر رہا بلکہ ان کو ایک اچھا وے بتا رہا ہوں تاکہ اس کو اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو بیلنس کر لیں اٹھے فنگر میں یورینس کی موجودگی کی بدولت جو ہے غیر مطبق طور پر پیسہ ہاتھ آ سکتا ہے براست میں حصہ مل سکتا ہے سٹاک ایکسینج میں سرمایہ کاری منافع بکش ثابت ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے طرف سے ٹیکس ریبیٹ مل سکتا ہے یہ بھی ایک فائدہ کی بات ہے غیر مطبق کو اور ایسے کچھ بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کچھ پرانی آپ کی انویسمنٹ دی ہوئے اس وقت فروٹ فلو ہو سکتی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے طور سے کوئی کوشش خود سے نہیں کرنا سارے کام جو ہے نا وہ یا تو پہلے کے کیے ہوں گے ان کے ریزلٹ آ جائیں گے یا آٹومیٹکلی اس وقت ہو جائیں گے تو جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو زیادہ سکون ہوگا اور یہ وہ پیسہ ہوگا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جو خود بخود آپ تک پہنچ سکے گا اس کے لیے آپ کو بھاگم دور نہیں کرنا پڑے گی